اس وریشہ کی خاطر تم اپنے خون کو اپنے بیٹے کو اگنور کر رہے ہو تمہارا خون ہی آگے جا کے تمہارے کام آئے کا کوئی خیر نہیں ہے بس بس موت کام آگیا میرے ہو اب مجھے اس سے کوئی امید نہیں اس مکار لڑکی نے تم پر کیا جادو کر دیا مجھے سمجھ نہیں آتی ہے تم خود اپنے بچوں کے دشمن بن بیٹھے ہو اس مکار لڑکی نے اس پر کوئی جادو نہیں کیا بلکہ وہ اپنا دشمن خود بنا بیٹھا ہے اپنے کاربار کو نقصان پہنچا رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے بزنس میں نے اس کو کیا بنیا کیا کیا اسے؟ جمع جمع بزنس کا بیڑا غرق کر دی نوکروں کے ہاتھ میں سارا کام دے کر خود ایش کرتا رہا ہے اور اس پرائی لڑکی نے چند مہینوں میں آکے ہمارے بزنس کو کہاں سے کہاں پہنچا دی امان اکلوتا بیٹا ہے وہ ہمارا ہمارا فرض بنتا ہے اس کو زندگی کی ساری آسائشیں دینا اور جب وقت آئے گا تو وہ بزنس بھی سمحل دے گا اور وہ وقت کب آئے گا میرے مرنے کے بعد میرے بھوتے ہوئے تو اس نے کچھ کیا نہیں اپیتا نہیں دیکھو شازیہ بیگم یہ جو خاروبار ہے یہ میرے باپ دادا نے سٹیمیش کیا اور ان کے بعد میں نے اپنی زندگی اس کو دے گیا لیکن کسی کام کو میں تمہارے نالائق بیٹے کے ہاتھ میں جائے کر اپنی آنکھوں سے برباد ہوتا وہ نہیں دیکھ سکتا تو تم کیا اسے اس بات کی سازت ہوگے یاد رکھو امان کانونی طور پر بھی جبران اپنا حصہ لے سکتا ہے کانون کے تحت جبران ہی تمہارے بزنس کا وارث ہے وہ وریشہ نہیں ہے موسیقی بولنے تمہیں کھردی کاملیت کو محسن ہوتا ہے اور نوکل پر تھوڑا نظر رکھتے مورت پوزنس مورتن سمجھ نہیں رہی ہے اتنا اندھائیں پہ بار کسی پہ نہیں کرتے کیا میں نے غلطی کیے نوفل اور رشنہ کی دوستی طرق کی جو میرا نہیں اسے میں زبردستی اپنا نہیں بنا سکتی اب اگر نوفل کو جانا ہوگا تو تو وہ چلا جائے گا محبتت کسی سے چھین کی نہیں جا سکتے موسیقی موسیقی ہماری طبیعت تو ٹھیک ہے ٹھیک ہے لگ تو نہیں نہیں رہا نہیں وہ بس سر میں درتے تھوڑا لیٹوں کی آرام پرنگی وہ ٹھیک ہے چاہے اچھی بات ہے تو میں لگتا نہیں تمہیں انہوں پر زیادہ بوجھلاد لیا مانا بھابی کی طبیعت کھناب ہے مگر گھر میں آشی بھی موجودہ ہے ہمیں بھی ہر کام کر لیتی ہیں انہیں بھی زیادہ بیٹھنے کی عادت نہیں ہے دیکھو مجھے پتا ہے کہ تمہیں سب کو خوش رکھنے کی عادت ہے سب کی ذمہ داریاں اپنے سر لینے کی عادت ہے مگر ایک خاندان کا مطلب بھی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی خوشیاں ذمہ داریاں دکھ سکھ سب باتنا ہے مجھے بھی تو تم نے اپنا عادی بنا لیا میں بھی تمہارے بغیر ہل نہیں سکتا مگر سب سے زیادہ ضروری ہے لیکن تم اپنا خیال رکھو لیکن لیکن پھر تمہیں کچھ ہو گیا تو تو میرا خیال دی ٹیک کیئر افیس آتا ہوں میں بلا بجاہی اندیشوں میں مقتلہ ہو رہا ہوں مرسل اب صرف میرا